پنجاب اسمبلی میں بڑی پوسٹوں پر بھرتیاں سپیکر اور سیکرٹری اسمبلی کا اختیار ختم کر دیا گیا اسمبلی سیکرٹیریٹ کے سرویس رولز بھی تبدیل کر دیا گئے ہیں گریٹ سولہ سے انیس تک براہ راز بھرتیوں پر پابندی آیت کر دی گئی ہے گریٹ سولہ سے انیس تک بھرتیاں پی پی ایسی کے ذریعے کی جائیں گی پنجاب حکومت اسمبلی سیکرٹیریٹ سرویسز بلکو بزریا آرڈیننس نافذ کرے گی علی رامے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی علی رامے کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس پہلے تو پنجاب اسمبلی کے مختلف اختیارات جو ہیں وہ بزنس رولز کے حوالے سے تبدیل کیا گئے اور وہ اختیارات محکمہ قانون کو دیا گئے لیکن اب پنجاب حکومت نے مزید انتقامی کاروائی کرتے ہوئے سپیکر اسمبلی اور اسمبلی سیکرٹیریٹ کے مزید اختیارات سلب کر لی ہیں اور یہ اختیارات ہیں جو اسمبلی سیکرٹیریٹ کے سرسز رولز ہیں ان کے اوپر اب یہ اسمبلی سیکرٹیریٹ کے سرسز رولز جو امنمنٹ کرنے جاری ہے پنجاب حکومت جس کی بقاعدہ منظوری کبینہ کی طرف سے کل دے دی گئے اور پنجاب حکومت نیا آرڈیننس لے کر آئے گی اور اس آرڈیننس کے تحت یہ ہوگا کہ سپیکر کے پاس اور اسمبلی سیکرٹیریٹ کے پاس گریڈ سولہ سے انیس تک کی بھرتیوں کا براہ راست اختیار وہ ختم کر دیا جائے گا اب یہ اختیار دیا جائے گا پنجاب پبلک سروس کمیشن کو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن ہی آئندہ سے گریڈ سولہ سے انیس تک کی براہ راست بھرتیاں کر سکے گا تو اس سے پہلے کیونکہ حکومت پنجاب کے پاس اطلاعات ہی کہ اسمبلی سیکرٹیریٹ کے اندر گریڈ سولہ سے انیس تک کی غیر قلونی طور پر برتیاں کی گئی اور اس سے پہلے سپیکر اور فینانس کمیٹری کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسمبلی سیکرٹیریٹ میں گریڈ سولہ سے لے کر انیس تک کی گزرڈ پوزیٹوں کے اوپر برتی جائے وہ کی جاری تھی اور اس میں آرڈیٹر جنرل پاکستان کے رولز ون نائنٹی سیونٹی کے مطابق اس کی بھی خلاف ورزی کی جاری تھی اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ خاص طور پر جو برتیوں کا عمل تھا اس کو مکمل نہیں کیا جاتا تھا اب پنجاب حکومت نے اسمبلی سیکرٹیریٹ کے اور سپیکر کے اختیارات مزید سلب کیے اور ان پر جو برتیوں کا اختیار تھا گریڈ سولہ سے انیس تک کا وہ ختم کر دیا اور بقاعدہ قبیلہ نے کل اس کی منظوری دی اور گورنر پنجاب کا آرڈینس کے تحت یہ اختیارات جو ہیں وہ پنجاب کے ختم کر دیا جائیں گے ٹھیک ہے علی رامے بہت شکریہ